موسیقی نام مشتاقے میں دوسری ہمارے ہمسائے فاروقی صاحب ان لوگوں میں سے نئی تھے جو دسترخان کی بجائے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں انہیں کھانے سے زیادہ کھلانے میں مزا آتا ہے ہر لقمے کے ساتھ دہلوی دسترخان کی نذاکتیں بھی ذہن نشین کراتے جاتے ایک دن کہنے لگے کہ دہلی میں جو شخص شیر مال اور طافتان میں فرق نہ کر سکے اسے کلچرڈ نہیں کہہ سکتے ہم نے کہا یہ کونسی مشکل بات ہے کہنے لگے بتائیں کیا فرق ہوتا ہے ہم نے کہا ایک زیادہ بدمزہ ہوتا ہے گرم چاہے تازہ غزل اور تیز چونے کے پان سے توازو کرنے کے بعد فرق ہی صاحب برنز روڈ کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے ہیں اور گولے کے کباب کھلاتے ہیں پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھر آتی تھیں پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو دلی کے کلچر اور قیمے کی باریجیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے عدب و عداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے پینڈو کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکلی دلی کے کبابیوں کا کیا کہنا بلکل وہی تیزابی مسالے جو بہادرشاہ زفر کے زمانے میں تھے وہی شاہی رکابداروں کی ترقیبیں سینہ بہ سینہ چلی آتی ہیں وہی امراض بھی میدہ بہ میدہ کچھری اور پفیتے کی ایسی لگاوٹ لگاتے ہیں بقول شخصے اگر مست بیل پر یہ مسالہ لگانے تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمے کا ڈھیر بن جائے یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود حضم کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی خارج ہو جاتے ہیں انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں سیخ سے اتار کر کڑکڑاتے گھی کا بگھار دیتے ہیں ہم نے پوچھا سیخ میں بگھار کسی ہے بولے اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے ساتھ سبوک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور اللڑ بچڑے کی نلیوں کا گودہ لہدہ سے ڈالتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کیوں بولے اس سے گرم مسالے جائفل اور جائفل لطری کا دف مر جاتا ہے اس کے بعد بڑی پیاز کے لچے اور ادرک کی ہوائیاں اور ان کے اوپر ہری مرچے کتر کر ڈالتے ہیں یہ میسر نہ ہو تو محض سی سی کرنے سے بھی کام چل سکتا ہے خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے ہم نے پوچھا کیوں کہنے کہ برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مر جاتا ہے بعض نفاست پسند تو کبابوں پر تطیعہ مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے ہیں پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا قلفی فالودے کی چاٹ اور ڈاٹ لگاتے ہیں ہم نے پوچھا یہ کیوں کہنے لگے اس سے چٹنی کا دف مر جاتا ہے ہم نے کہا اگر یہ سارے چونچلے فقط کسی نہ کسی دف کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سامنے میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بات دیگرے دف مارنے کے لیے شروعی میں کم مرچیں ڈالیں اور اگر بیوی کم مرچیں ڈالنے پر تیار نہیں ہو تو پھر زبان پر ربڑ کا دستانہ چڑھا کر کھائیں عدیب ظہارنپوری نے اس مرحلے پر شیر کا سفید پرچم لہر آ کر جنگ بندی کر آئی ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے حضرت دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگی تو خدا کی قسم زندگی اجیرن ہو جائے اسی بات پر ایک ظالم شیر سنیے سپردے خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں بات ہے جہاں اسی نقطہ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایمے نے اپنے بکراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے بیوی کا دف کسرت اولاد سے مارا جاتا ہے اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے سائنسی تعلیم کا دف اپنے یہاں تصوف سے مارا جاتا ہے ارے صاحب دف کا مرنا کھیل نہیں ہے مرتے مرتے مرتا ہے دف کا مطلب ہے کسی چیز کی شدت یا تیزی کو کم کرنا مرتے مرتے także